موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ لازم میرا نام ڈاکٹر واقعیم قاضی افضال وقت سے دیکھئے اور میں اس میں معبول اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کے لئے عام معلومات لے کر آزر اتا رہتا ہوں آج کا موضوع بھی یہ نہیت ہی عام ہے ناظرین آج کا اہم ترین اور برننگ کی فیچوں کے کرونا ہے اور کرونا سے بہترین کے لئے کوئی بھی معلومات ملیں تو انہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا میرے نزدیک صدقہ جاری ہے تو عرض کچھ سرائے کہ میرے بیٹے کے ایک دوست فہیم شہداد صاحب جو کہ ملتان گارڈن ٹون میں رہتے ہیں اور اچھے پڑے لکھے نوجوان ہیں اس نے میرے بیٹے کو کرونا کے علاج میں مدد دینے والے فروٹ کا نام بتا کر حیران کر دیا میں چونکہ چار پائن دائیوں سے میڈیکل فیڈ میں کام کر رہا ہوں اس نے میرے بیٹے کو کہا کہ میں اس طرح اجکین نہیں کرتا میری ان سے بات کریں میں خود تصدیق کروں گا تو پھر میں اجکین کروں گا لہذا فون پر میری اپنے دوست سے انہوں نے بات کرا دی کوئی آزے گھنٹے سے زائد فہیم شہداد صاحب سے میری بات ہوئی نام لینا شاید کوئی اچھی بات نہیں ہوتے کر چونکہ وہ میرے بیٹے کے بہت اچھے دوست ہیں لہذا میں نے ان سے نام لینے کی اجازت لے دی فون پر ہماری گفتگو کا لب لباب جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں فہیم شہداد صاحب نے بتایا کہ ہماری فیملی ایک ولیمہ میں شریک ہوئی اور وہاں ولیمہ میں خوب گول مل گئے ملاقاتیں ہوئیں آت شاید ملائے گئے نتیجہ یہ نکلا کہ جب سب لوگ اپنے گھنوں کو واپس لوٹے تو خیر سے پچاس سے ساٹھ لوگوں کو کرونا ہو چکا تھا کچھ لوگ اسپالوں میں داخل ہو گئے کچھ کا گھنوں میں علاج شروع ہو گیا اور علامات تقریباً سب کوئی اقصان تھی بہار کسی کو کم کسی کو زیادہ تھا نقاط کسی کو کم کسی کو زیادہ اور کمزوری شدید تھی بارہ اور کھانسی بھی کافی لوگوں کو ہو گئی نقاط اتنی ہو گی جیسے کہ جیسے کوئی اہلا بھی نہیں جا رہا تھا جیسے کہ آج کل بھی ہو رہا ہے فہم شداد صاحب نے بتایا کہ میں سخت پریشان تھا ڈرتے ہوئے ٹیسٹ بھی نہیں کرا رہے تھے کہ اسپالوں والے اٹھا کر لے جائیں گے ناظرین آپ کو پتا ہی ہے کہ کرونا کی پہلی لیر کے ساتھ لوگ اسپالوں میں جانے سے ڈرتے تھے اور اگر کئی چلے بھی جائیں تو اٹھ کر با کر گھر آ جاتے تھے اکثر لوگ تو وسیم صاحب نے بتایا کہ میں لیٹا ہوا تھا اور شدید نکہ تاری تھی اور میرے سامنے مجھے کوئی اور چیز نظر نہیں ہے میرے سامنے آڈو پڑے ہوئے تھے میں نے گھر میں کسی کو کہا کہ آڈو کاڑ دو تو انہوں نے دو آڈو کاڑ کر مجھے دے دیئے تو چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی مجھے جیسے کوئی توانائی محسوس ہوئی دوسرے دن صبح پھر آڈو کا جوس پیا دوپیر کو دو آڈو بھی کھائے شام کو پھر جوس پیا دوسرے دن کہنے لگے میں ساٹھ ستر پرسنٹ میری طبیعت بہتر ہو چکی تھی اور تیسے دن وہ انہوں نے اسی طرح آڈو کا جوس پیا صبح شام اور دوپیر کو آڈو بھی کھائے تو وہ کہنے لگے میں تیسے دن مکمل ٹھیک ہو گیا تھا پھر ہم نے سوچا باقی عزیزوں کو بھی بتانا چاہیے لہذا سب عزیزوں کو آڈو کھانے کا مشروع دیا سب آڈو جو ہے وہ کھاتے چاہے گے اور بہتر ہونا شروع ہو گئے دوپیات کسی نے جاری رکھی اور کئی نے تو دوپیات بھی چھوڑ دی ان سب نے آڈو کو ویسے بھی کھایا اور جوس منا کر دی بیا فہم شہداد نے مزید بتایا کہ ہم اپنے ایک دو سیریس مریضوں کو اسطال سے گھر بھی لے آئے اور انہیں بھی آڈو کھلائے اور وہ روح بھی صحت ہو گیا ناظرین میں آڈو مارکٹ میں آنے کا انظار کر رہا تھا تو آج میں نے آڈو دیکھے تو سوچا یہ ویڈیو آپ سے شیئر کر لو یعنیٰ کہ آج سے کافی پہلے کا میرے پاس یہ نالج موجود تھا تو آج سے آپ کے ساتھ نالج یہ شیئر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرونا کی تواکاریوں سے محفوظ رکھیں اور شربت میں آپ تھوڑی سی کاری مرچ چینی اور پانی یا شہد وغیرہ یا چینی یا شہد ملا سکتے ہیں جو بھی آپ کو محصر ہو تو آخر میں پھر چھان لیں چونکہ اگر آپ نے وہ چھر کے سمیت اس کو گرینڈ کرنا ہے پھر آخر میں آپ اس کو چھان لیں صبح شام شربت پیئیں اور آڈو بھی کھائیں اور انشاءاللہ یہ زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے اس کے بارے میں پھر میں نے سٹیڈی کی تو مجھے معلوم ہوا کہ آڈو جہا وہ تپش کو کم کرتا ہے اور آنتو سے زہریلے اور فضرات جو ہیں زہریلے فضرات جو ہیں ان کو دور کرتا ہے اس میں کرشیوم ہے فاسفورس ہے اور اس میں آئرن بھی ہے اور ان کا یہ بیترین مرکب ہے بے ترتیب سانسو کو درست کرنے کی اہلیت رکھتا ہے آڈو جسم میں موجود زہریلے مادوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مدافتی نظام کو بھوست کرتا ہے یعنی قفت مدافت کو بڑھاتا ہے وائٹامن سی اور وائٹامن ای کا خزانہ ہے وائٹامن اے بھی اس میں خاصی مقدار میں موجود ہے انٹی اکسیڈنٹ ہے اور ہائی فائبر ہے اور پوٹاشیم بھی بہت مقدار میں اس کے علاوہ بے شمار فائد ہیں جن میں سے ایک کوریسٹرول کو بھی کم کرتا ہے وائٹامنز اور منرلز بھی اس میں موجود ہیں کیسر کو بھی مزید بننے سے روکتا ہے تو یہ ہیں آڈو کے بارے میں معلومات تو آپ بھی ٹرائی کیجئے فروٹ ہے کھانے میں کیا آرچ ہے تو اپنا علاج جو ڈاکٹر سہیوان سے اور ہے اس کو آپ جاری رکھیں تو امید ہے آج کی ویڈیو ناظرین آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ شفایاب ہوں گے اور آپ کے دوست وزیوں کو بھی یہ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی معلومات ملیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کومنٹ میں ضرور لکھیں گے کہ یہ نہ ہوگا آپ کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا تو اللہ ظلالہ آپ کو ہر دوختر بیماری پریشانی سے محفوظ رکھیں امید ہے آپ لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے پاکستان زندہ بعد